اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ایزوز فرمیہ ماشرے کے ایک بڑتا ہوا مرض ہے صدر میں بوچپن کی ایک اہم قسم ایزوز فرمیہ منی میں سپرم کی بلکل غیر موجودگی ایزوز فرمیہ کہہ دیو یعنی منی میں سپرمز بلکل موجود نہیں ہوتے اس بیماری میں سپرم بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے منی میں سپرم بلکل پیدا ہونے کا اہم سبب انچرکشن ہے جس میں پی پانا خون کے سوق ذرات پانا یا پھر بکٹیریا بغیرہ کی موجودگی ہے ناظرین ایزوز فرمیہ کے دو اقسام ہیں ابسٹرکٹیو ایزوز فرمیہ اور نان ابسٹرکٹیو ایزوز فرمیہ پہلے ہم بات کرتے ہیں ابسٹرکٹیو ایزوز فرمیہ تبارہ اگر خوسیہ سائج بنار ملو ہوں ہرمون لیول بنار ملو تو خوسیوں اور روزے پناسک برمیہ اور ناظرین بند ہونے کو افسترکٹیو ایزوز فرمیہ کیا یہ ناظر خوسیوں سے مادہ منی باہر نکالے میں ملو پر چوٹ لگنے یا ہرمیہ نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ریٹرو گریٹ ایجوکولیشن بھی ہوتی ہے جس میں فروڈ یا سچارٹ باہر نہیں نکلتا بلکہ باہر نکلنے کے جگہ پیچھے چڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ ہرمیہ کا اپریشن بھی اس کی اہم وجہ ہے اس کی دوسری قسم ناظرین بھی بینیٗ اس بیماری میں منیم أسوم کا پیدا نہ ہونا 자�logo اس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوسی میں نقص ہونا اس کی علاوہ خوسی میں پیدا ایشی نقص ہونا حارمون لابر نہ ہونا خوسیوں کا انفیکشن اور تیزة بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے ناظرین بھی اس کی وجہ big پری تستکولر اور ڈٹسکولر پری professionals کرنیہ پری ٹسٹکولر کا مطلب یہ ہے کہ حارمون مکمل طرح نہیں بن پا رہے جس کے وجہ سے اسپرن کی پروڈکشن میں مسئلہ آ رہا ہے یہ آمن صرف ٹیسٹوزان نہیں ہے بلکہ ایفیس ایچ اور الیچ ہارمن بھی ہیں اس کی دوسرے وجہ ٹیسٹوکولئر فیلئر ہے ٹیسٹوز مکمل کرنے سپرن پیدا نہیں کرتے ہیں ناظرین آزوزپرن میں کی بہت سی وجہات ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے مردانات مزوری کا جیسے آزوزپرنیہ کا ہونا ہائیڈروسیل ویریکوسیل کا ہونا ٹیسٹوز کا کل بھی بڑا مسئلہ ہونا خوصیوں پر چوڑ کر لگنا خوصیوں میں پیداشت ناقص ہونا خوصیوں کے سوزش پیلوکیریاں میں پرانی سرجیقہ ہونا خوصیوں میں کسی سے اس کا بن جانا تیز بخار کا ہونا ٹائپٹ کا ہونا کینسل کا ہونا ٹی بی کیمیہ یا بیاد کا باقصہ دے استعمال ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے بجائے دوسری بیماری کو جنم دیتا ہے بچپن کی بیماریاں پشاب یا تلوگی راستے میں انفیکشن کا ہونا جنسی طور پر متقل ہونے والی بیماریاں سگر نوشی سپرم کے دشمن ہیں اس کے علاوہ سگر نوشی کے وجہ سے سپرم بیعضہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بیعضہ باہور نہیں ہو سکتا اگر آپ سگر نوشی کرتے ہیں تو حصول علاقے یہ چھوڑ دیں شراب نوشی بھی سپرم کے لئے نقصان دے چنانچہ شراب نوشی بھی تار کر دیں اپنا وزن کم سے کم کریں اس سے ثابت ہوئے کہ موٹے آدمی کو خسیوں کا درجہ رہا ہے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سپرم بھی جانتے ہیں تم لباس پہننے سے خسی اکثر اوقات جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں جس کے وجہ خسیوں کا درجہ رہا ہے جسم کے برابر ہو جاتا ہے جس کے وجہ خسیوں کا درجہ رہا ہے جس پرم کے لئے نقصان دے ہیں گرمی سپرم کے دشمن ہے لہٰذا گرم پانی کے ٹاپ میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں تیز مرد مسائلہ جاوکہ استعمال نہ کریں ازینی دباؤ کا شکار ہونے سے بھی سپرم کی تعداد پر رسل کرتا ہے لہٰذا اس سے بچے ہیں ہمیشہ پرسگون رہنے کی کوشش کریں بانشپان آج کر کے مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سپرم کی پیداشی کمزوری اور کمی ایسی معلومی ہے جو ایک سیتمند آدمی کو کھوٹلا بنا دیتی ہے بہت اوقات مرد اپنی اس بیماری کو چھپانے کیلئے مکمل آلاج نہیں کر رہتے ہیں جس کے باعث سے بیماری شکر کرتی ہے سپرم کی کمی لائلاج مرض نہیں ہے اگر دروقت اس بیماری پر دوجہ دینا شروع کر دی جائے اس مسئلہ پر کبھی پایا جا سکتا ہے ایزو سپرمیہ کے مسئلے کو مندل میں رکھتے ہوئے حدید و آخانہ نے نیچرل ایزو سپرمیہ کی بن ایجاد کیا ہے جس کے استعمال سے آپ کے سپرمز پیدا ہنا شروع جائیں گے اور ایزو سپرمیہ کے مرض سے ہمیشہ ہی بھی آپ کو نجات مجھے گی ناظرین ایزو سپرمیہ قبل علاج مرض ہے ایزو سپرمیہ کے لئے قبھی علاج یعنی حبل علاج کی سب سے زیادہ پورا سر طریقہ علاج جو کہ ایزو سپرمیہ کا سو قصد خاتمہ کر کے اولاد کی نیمے سے محروم جوڑوں کو قبل اولاد بناتا ہے قدرتی طریقہ علاج ہے ایسا علاج ہے جس کے ریزرٹس مستقل ہیں حادی دواخانہ میں سمن کی رپورٹس جی مدد سے مریض میں پانچ پن کی تشریف کی جاتی ہے اور مریض میں پانچ پن کی نویت کا بھی معلوم کیا جاتا ہے حادی دواخانہ پر مردانہ پانچ پن سو فیصد کامیاب قدرتی علاج کیا جاتا ہے حادی نیچرل ایزو سپرمیہ ٹیمنٹ ہر طرح کی کیمیہ یعظہ سے پاک ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے حادی دواخانہ کا آگی نیچرل ایزو سپرمیہ ٹیمنٹ آج ہی ممانک یہ سکین پر دیئے گے نمبرز پر رابطہ کریں اللہ حافظ